بلا تحیر دعوت خطاب دیانگا زاکرہ علی بیت جناب سید عرشد علی عباس احبود و قارس اونا تو بعد کاری علی قصائد زاکرہ علی بیت جناب افتحار عدر شہر صاحب ذکر محمد و عالی محمد فضائل و مسائب بیان فرمان دے ایک مل کے درود پار لو اللہما صلی اللہ محمد و عالم دعا زہور امام زمان اللہما کل ولی قل غجت بن الخسن سلواتکا علیہ والا ابائی فی حاضر سا و فی کل سا ولیم و حافظم و قائدم و ناصرہ و دلیلہ و آئینا حتی تس کے نہو ارزا کا توہم و تمتیہو فیہا طویلہ رب صلی اللہ محمد و آؤل محمد و اجل فرجہ آؤل محمد باواز بلند صلوات نارہ تکبیر میں بلکل تاکف نہیں کرنا میں ایک منٹ تو پہلا مجلس شروع کرنا اور اپنے ٹیم تو بھی میں انشاءاللہ تجاوز بلکل نہیں کرنا نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ حیدری باواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم انتو سی ایک کام کرنا ہے صرف اپنے آپس وچ گفتگونی کرنی جو گزارشات میں توڑے سامنے پیش کرا تو سی عوضے تے غور فرمانے ہیں اے میرے مقدر نے ڈاکٹر صاحب اگلے دیڑے بھی میں دو کنٹے بیٹھ رہے ہیں جس تیرے زائد قریشی دی مجلس سے ہی میں ممبر تے بیٹھ رہے ہیں دو کنٹے وہ جیڑا زاکر آوے پڑھ دا رہوے پڑھ دا رہوے وہ جیسے میں کھلوتا تو بجلی ٹرگی تسی میرے خیال موجود ہے صلوات سارے اثرات مل کے پڑھ لو باوہ جی تو انسیت سلامتی مولادے ازاداران مظلوم کربلا بچے ہو میرا پتر تسی چپ کر جو تو اڈی آواز میرے تک کم دیے ازاداران مظلوم کربلا میں مصائب دیگل شروع کر لیے واقعات وہ ان جڑے علماء کرام ذاکرین نظام بار اور بار پڑھن ود ود کے پڑھن کوئی ایسی نمی گل نہیں جڑی توڑیاں زینچ موجود نہیں مصائب دا کوئی ایسا گوشہ نہیں جڑا تو کوئی یاد نہیں اے ذکر چسر اے ذکر چسر اتنا ہے جڑا جتنا روح ہے رجہ نہیں اے نعمت ایسی ہے مولا تیری زبان بھی تاثیر پہی افتحار عطا کرے رجہ نہیں غلام علی صاحب علماء اچھا اے ذکر چسر اے ذکر چسر اتنا ہے جڑا جتنا روح ہے رجہ نہیں اے نعمت ایسی ہے علماء دس دن زاکر عالم لکھ فضائل پڑن شبیر دے کج مکانی صرف رومن واسطے آن دن باوہ افتخار شاہ جی جڑیاں مخدرات اسمت پردے چاندیاں نا او ساڑے فضائل سنن نی آن دیاں دکھے پاسے علی سائن دی حسرت حسائن نو رومن دے نال رومن دا فیدہ کتنا ہیں رومن دی جدا کتنی ہیں اگر میرے کو وقت اندہ تے پھر میں تنو تفصیل دے نال دست دا افتخار شاہور صاحب تسی پڑے لکھے ذاکر ہو سامنے میں ذاکرین نے پرانے مومنین بیٹھن رومن دی جدا کتنی ہیں اے پتہ لگنے کبر وچ میدانِ معاشرچ او میں تو کرونن دی جدا دسا کتاب دنائے بہور الغمہ یا غمہ سننی آلمیں او لکھ دائے شہرِ کوفہ چے گناہگاہ اور عورت وست دیئی اپنے گھر بھی چورتان دیاں محفلان سجانا ناوچ گانا اس عورت دا معمول زندگیا اندے ہم سائچ ایک مرد مومن آبادا جڑائے دے تو کافی پریشان رہندا اے مرد مومن آیامِ محرم وچ اپنے ویڑچ فرشِ عذاب چھیندا ناو محرم دا دین چڑے آئے اس مرد مومن اپنے ویڑچ فرشِ عذاب کیتا اے تمام گھر دے افراد محلج افتخار سام مومنین و مومناتی کٹھوئن اے غناغار عورت اپنے گھار وچ دنیا تو بے خبر آرام پہ کریں دیئے یا ذاکر غربتِ حسان انتے نوہ پڑنا شروع کی مرد و ذن گریہ شروع کیتا ہے جڑے بہلے رومن دی آواز با دیئے بھائی افتخار جی اس گناہ گاہ اور عورت دے پردہ سام تے ٹکرائیے بہت سبتہین شاہ جی اے عورت آدیئے اس رومن اچھ اتنا دھرت اثرہ میں سمجھا ہے میڑے ہم سائے دا جوان پتر مر گئے اے دیئے بے ساختہ میڑے قدم ہم سائے دے ویڑے دے پاسے و دن ویکھاں آخر مہجرہ کے آئے اے دیئے میرا پہلا قدم اندھے ویڑے چاہے میرا پہلا قدم اندھے ویڑے چاہے کیا ڈٹھائے مرد و مستورات گریہ وزاریچ مصروف زاکر بار بار حسین دا ناچاندہ نوے دا مفہوم علی نواز شاکر جی کے شمر ملاؤن میں حسین علیہ السلام نترائے دین دا تسا شہید کیتا ہے شہادتِ حسین دے ویڑے اندھے ساڑے ترائے سال دی زاکر صاحب دھی کول موجود ہے جڑی کاتل دے خنجر اچھا ہاتھ پاکیا دیئے ظالمان نمار میری داد دی چکیاں پی پی کے بال دیئے زاکر دی زبان ویڈ چتنی تاثیر باوہ افتخار شاہ جی تے اصرا ساڑی زبان ویڈ تاثیر نہیں اس گلے کیسی لال چی لوگا اندھیے زاکر دی زبان ویڈ چتنی تاثیر تے اصرا میری آنکھ کھانچوں دو چار ہنجو ڈٹھیں جڑے لڑ کے میرے روک سارا تا قائن میرے تے اثر اب بھی کیفیت تاری ہوئیے میری عجیب حالتیں میں گھٹو رائیاں سارا دین نہ میں کھانے کھا دائے نہ پانی پیتائے زاکر صاحب آدھ رات ڈھلن لگیے یاد یہ میں بستر تے ڈٹھییاں میں خواب ڈٹھائے زاکر صاحب مولا تیری زبان ویڈ تاثیر اتا فرمائے میں خواب ڈٹھائے کیا ڈٹھائے میدانِ معاشرے ترازو نصب کیتا گیا ہے مارو مارو دی آوازے آوازے قدرت آئیے اس گناہ گاہ اور عورت دے عمال دا وزن کیتا جائے میرے عمال تلن گناہ ماں دا پلڑا بھاریا سواب دا پلڑا حلکا آوازے قدرت آئیے اس گناہ گاہ اور عورت نو جہنم بھی داخل کرو فرشتے میرے بعد او پھڑ کے جہنم دے دروازے تلائن یا یک دم اے ہی رومنالا جملہ یک دم باو سبتین شاہ جی ایک روب دا اور آواز گونجیے خبردار ایک کو بیوارت سمجھے آجے ایک کو آزاد کرو فرشتیاں کیتا ہے میں کو آزاد ذاکر افتحار شعور صاحب اے آدھیے میں اس ہستی دیا قدمہ دے ڈٹھییا ہاتھ چمن تے پیر چمن عرض کیتا ہے اے برگزیدہ ہستی میرے تے مہربانی کرنالا اپنا تعرف کرا مولا فرمایا تسی بھول جان دے ہو میں بھولنالی ماں دا پوتر نہیں یاد کر آج دین جزی غربت تے ہنجو وہائے نہیں اے ہے ان دی جدا اے ہے ان دی جدا ذاکر واس تے نہ رو وہ غربت تے حسین تے رو وہ حسین دیا دکھا تے رو وہ اگر میرے تُو پہلا علامہ صاحب ارشاد فرما سے غیسان کہ پاک مخدوم بندہ حسین تے گریہ فرمانا اسا تُو ساں اتنے آزادارا کتنے آزادارا ذاکر عالم جملہ مصاحب دا پڑیا دو چار ہنجو وہے گے میری تو اڈی نجات دا وسیلہ بن گیا آؤ میں تو کوں حسین علیہ السلام دے حقیقی آزادارا ڈساں حسین علیہ السلام دے باوا سبتہ انشاء جی سر چائے پہلی حقیقی آزادارا ہے حسین دے پاک کما حجا حسین علیہ السلام دنیا تے نازل نہیں ہوئے مارونا شروع کیتا ہے آئے ہو میڑا تسا پوتر آئے ہو میڑا بے وطن پوتر آئے ہو میرا بجدے گھوڑے تُلان علا پوتر میری سین گریہ فرما رہے ہیں اللہ دے رسول دے پہلا قدم دی دے بیڑے چائے دی دے رومن دی آواز اللہ دے رسول دے پردہ سماعت تے ٹکرائیے صبح قیامت تک نظر رکھن والا وجہ تخلیق کائنات سلطان انبیاء ساکو ڈسن واس تے پچھے آئے میڑی لائک دی رون دی کیوں ہیں عرض کیتی ہے بابا جان اللہ جانے کیا جا نور ہے آواز دے کے اندھے امام تتسان امام اے سر بریدان امام اڈیاں پسلیاں ٹٹ گیاں اجا حسین علیہ السلام دنیا تے نازل نہیں ہوئے ماں رونا شروع کیتا ہے حسین علیہ السلام دا دوجہ حقیقی عزادار نگاہ صاحب چھوڑ دیتا ہے میں اتو شروع کر لیا ہے امام حسین علیہ السلام دا حقیقی عزادار حسین دا پاک نانا تن شابان چار ہجری جڑے والے امام حسین علیہ السلام دنیا تے ظاہر ہوئے پہلے پہلے اللہ دے رسول آئے فرمایا میرے موسن حسین نو لیاو بی بی ام ایمن نے جگر گوش ہے بطول نو رسول دی جھولی چھپائے سعیفہ امامت رے لے رسالت وچھائے پہلے پہلے اللہ دے رسول نے حسین علیہ السلام دی پہشانی تے بوسے دیتن اس تو بعد رکھ ساراں تے بوسے دیتن سب تو آخر تے اللہ دے رسول نے حسین علیہ السلام دی گردن تے بوسے دیتن اور رامت دے دریاما چھے دردان دا سلاب آگے اللہ دے رسول دے لب ہلن تے فرمایا حسین گوا رویں اللہ دی وی تو بغیر نروان والا بولن والا رسول تے رہا دکھا تے روندہ بیٹھا ہے بی بی ام سلمہ روایت کریں دیئے اے منظر ویخ کے نہ جانندے باوجود میرے اندروں آواز اٹھئے ام سلمہ رسول تے عالم الغائبے تو اس خوشی دے موقع تے روندی کیڑی گلویں میں حمد کر کے اللہ دے رسول تے سوال کیتا ہے اللہ دے رسول کنیز نوی گلدہ جواب دےو آخری لفظ کنیز نوی گلدہ جواب دےو گلشن فاطمہ دے اس پھل دے کھلن تے کائناو دہ ذرہ ذرہ بسرورے بی ماہ اور فرشتے اندے پینگے کنو شفاہ پے منگ دن تو اسی روندے بیٹھے ہو اللہ دے رسول فرمایا ہے میں حسائن دے دکھاں دے پیارونا میں عرقی تی اللہ دے رسول منو حسائن دے دکھ سناؤ اللہ دے رسول فرمایا ہے ام سلمہ انج نہیں خاک نشینو زمین تے بو سر تو چادر لہا مستوراو تے اسمتنو ہی کٹھیاں کار مستوراو تے اسمتی کٹھیاں ین اللہ دے رسول نے حسائن دے دکھ پڑنے شروع کی تن یا مخدر آو تے اسمتنے زندہ حسائن تے ماتم کیتا ہے نازم عباس حسائن علیہ السلام دی تری جی حقیقی عزادارہ شریکت الحسائن جڑے والے امام حسائن اٹھائی رجبنو وطن تو ٹرین ہے میری سین رونا شروع کیتا ہے آئے ہو میڑا بے وطن بھیرا آئے ہو میڑا بے کفن بھیرا جدا جنت وچ کالا لباس ہے جڑی پتران دے اڈسان میں اتھارت ہوں چپ کر کے گزر گئی ہے روئی ہے تے بھیرانو روئی ہے جناب فضا روایت کرینن میں جناب شریکت الحسائن بیبین کبر وچ لہائے بیبی دے لب ہلن میں کن لاکے سنے آئے نازم تیرے واسطے لفظے میں کن لاکے سنے آئے پچھے اے امام سجاد دادی میڑی ماں کیا دیئے عرض کیتا ہے تیڑی ماں پیا دیئے جڑا تیرے پیون روون دا حق کا بھین آدھا نہیں کر سکی حسائن علیہ السلام دی چوتھی حقیقی یادہ دارا اصغر دی ماں رو با بے آخری لفظ اصغر دی پاک اممہ رو با بے یارہ محرم نو جڑے والے کافلا کوفے دے پاسے ٹرے آئے نا میری سین دی پیئے نگاہ وارس دا جسمیں اتھار دوپتے ڈٹھائے میری سین ندیک آئی ہے آواز دیکھیں دیئے حسائن میرا وعدہ ہے تیری ذات دے ناول جتنی دیر زندگی دے سا باکین نہ ٹھنڈا پانی پیڑیں نہ چھانت بینیں جائیں اپنی شہادت تو پہلے امام سجاد علیہ السلام کنوے وعدہ لیا میرا لاؤل میڈی قبر اوتھ بنائیں جت دین نو سایا نہ ہوگے ادا دران مظلوم کربلا آخری لفظ واجبولی ترام نو وقت دیا امام حسین علیہ السلام دے حقیقی ادا دارا چھو امام حسین علیہ السلام دی پاک اما تو لائکے اصغر دی پاک اما رباب تک حسین علیہ السلام دے ہر حقیقی ادا دار حسین علیہ السلام کو پرسا دیتا ہے پانی دے ہنجوان دا حسین علیہ السلام دا پنجما حقیقی ادا دار ہے باکر دا بابا شام دا مہاری جہاں چالی سال بابے کو پرسا دیتا ہے خون دے ہنجوان دا اللہ علیہ السلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیعت دے دشمن دے لانت دوما جہانہ دی سیند دے دشمن دے لانت اپنیا زبانہ محتر فرمو ایک دفعہ صلوات پڑو بلا تحیر داوت خطاب دیانگا کاری القصائد خزینہ القصائد زاکرہ علیہ بیعت محترم جناب افتحار ادر شہور صاحب اور اینا تو بات زاکرہ علیہ بیعت زبار غلام علی صاحب آف لالیاں چانگ اور ذکر محمد وعال محمد فضائل ومسائب بیان فرمان دے آؤ ٹھیک محمد وعالی محمد بلا اکتار سلام اللہ دعا ابراہ ظہور بحجت خدا اللہم کل ولیکا الحجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعالی آبائی فی حاضحی ساتھ وفی کل ساتھ بن ساعت للمنہار ولیم وحفظم وقائدم مناصرم ودلیلم وعینہ حتی تسکینہو ورزاقاتاو انبات مطیہو فیہا یا رب محمد وعالی محمد اجل فرج آل محمد اللہم تقریر فضول گھنٹے ہیں دی جند وچ پیغام نہ ہوئے میں بلا فصل بلا تشریح نوکری دا آغاز کی تے وقت نو مد نظر رکھے وقت دا شین شایدہ تذکرہ کرنا چاہنا اور وقت تخوان دا حق ویو وقت تی رکھ دے جڑا وقت سانیاں دے ذکر چی گدرے آج مجمع پلے کھیچنا روے کافی مورا دے مدہ خان پڑنا رہنے میرے خیال قاضی وسیم صاحب نے بارہ وجہ پڑنا ہے اور جتنے بندے اشتیار دے وچ لکھے نے انہ سارے بندے آنے الحمدللہ انشاءاللہ تشریف لیا کیا منا رات نو بھی مجلسی آج بھی مجلسے کال فیر ایسے امام بارگاہ دے وچ مجلسے پرسوں فیر انشاءاللہ ایسے ہی امام بارگاہ ایسے جگہتے ہی مجلسے اور مومنین دے کے برخصوص گزارشے کے کوشش کر رہا کرو مجلس دے وچ جڑا مرضی چنگا پڑنا را بندہ ہوئے مومنین جڑنے اور زینت ہونے نے مجلس دی جلدی تو جلدی اپنے کمہ تو فارغ ہو کہتے مولا دے مشن دے وچ حصہ لبیا کرو ایسا دے چونکہ غلام علی صاحب کاردے بندے ہیں نا کاردے بندے ہیں مجلس دا مقصد ہوندہ ہے کہ میسج پہنچے بندہ تو اڑا پیغام ایک وی لے کے چلا جائے تو اڑا آنوان دا مقصد حال ہو جاندہ ہے ٹھیک ہے نا اس واسدے کہ میں ارض کی دیئے کہ تقریر فضول گھنٹے ہیں دی جاندے وچ پیغام نہ ہوئے ایک اکثر اکثر جگہ تے منوے ضرورت پہن دیئے ایک جگہ تے بابا جی میرا ٹائم سی ایک علامہ صاحب نو ادھا کنٹہ ٹائم ملیا میں البت آپ نے ہی ٹائم پڑھنا ہے ادھا کنٹہ انہوں نے ادھا ٹائم سی ادھا کنٹہ میرا کنٹہ دی مجلس سی پیچھے ماتمداری سی تو علامہ صاحب نے کی کی تا کہ انہوں نے پلاوے او میرا وی ٹائم وچ ادھا کنٹہ پا کے تو کنٹہ پڑ گئے ٹھیک ہے او مڈر میں کہا میں کہا اوراں ریجسٹر کر رہے اینا دو بات جو میں پڑھنا ہے او میں انہوں نے لکھ لنا تو جو میں لکھا ہے میں تو انہوں نے سڑھا رہا ہے کہ تقریر فضول گھنٹے ہیں دی جاندے وچ پیغام نہ ہوئے او زندگی کا دی زندگی یہ جاندہ نیک انجام نہ ہوئے یار تو اڑی زندگی طرح بات تھا تقریر فضول گھنٹے ہیں دی جاندے وچ پیغام بابا جی علامہ حضر حسن زہدی صاحب فرمان دے سانے کہ آل محمد دی محبت تے جینا کمال نہیں مرنا کمالے اے دعا منگو کہ ہر مومن دا خاتمہ بلخیر ہوئے تقریر فضول گھنٹے ہیں دی جاندے وچ پیغام نہ ہوئے او زندگی کا دی زندگی یہ جاندہ نیک انجام نہ ہوئے تو راج کے کھا بھا میں جتنا کھا بھا میں جتنا کھا پر شرط رزق харام نہ ہوئے بھائی توسے سلامت رو بھائی تو راج کے کھا بھا میں جتنا کھا پر رزق حرام نہ ہوئے جے نفس مریندے اعتمار چھوڑیں ایمان نلام نہ ہوئے بندہ نک نک بھا میں فستیا ہوئے فائی غلام علیہ ذرا لفظاتہ وزن کرنا ہے بندہ نک نک بھا میں فستیا ہوئے پر او دی سوچ غلام نہ ہووے او دی سوچ غلام نہ بابا شکشہ جی او دی سوچ غلام نہ ہووے خالق دی طرفو بندے تے کیوں کر انام نہ ہووے گڑی چڑ دی چڑ دی چڑ جان دی انہوں نے آئی پر بندی یہ نا گڑی چڑ دی چڑ دی چڑ جان دی کیمیں جے دل وچ خام نہ ہووے ایو منگو دعا شاہ اللہ کسے دے بی بختان دی شام نہ ہووے شعور میار اصول ہووے اگر تسی بولے ہو نہیں بولے میں نے دکھ نہیں ہویا میں نے امیمبر دی عظمت دی قسم میں لاپ روائی کی تھی دکھ ہو سی شعور میار اصول ہووے بندہ کدھی نہ کام نہ ہووے ہووے سجن غریب تے نے بجان دی شاہ اللہ نمک حرام نہ ہووے شاہ اللہ نمک حرام نہ ہووے شاہ اللہ نمک حرام نہ اے میں مقتد بات شیر لکھا ہے میں بات ہی سنا رہے ہیں کہ آج بھی بندے کہنے ہیں کہ ہر بندے بابا جی اپنی مانا اٹھنا ہے میں سوچایا یادے نہ قرآن پڑھے یا نہیں جی پڑھے یا انہوں سمجھیا نہیں کیونکہ اللہ قرآن کی فرمایا کہ یوم ند اکلا اناسیم بے امامہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا بلایا جائے گا اٹھایا جائے گا ایک ہور آیت ہے کہ ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو حق کو جانتے ہی نہیں اور بریکڑ دے وچے کہ جب حق کا ذکر کیا جاتا ہے فَهُمْ وَرَزُونْ تَمُوْ پھیر لیتے ہیں اللہ درسول اللہ فرمایا کہ حق کو ماں علی و علی و مالو حق حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے نار دعا کہتی اللہ حق کو اس طرف پھیر دے جس طرف علی ہو ادا مطلب علی اگے ہوئے حق پچھے ہوئے علی امام حق مقتدی ہے تنوں سمجھ نہیں آئی کہ سیڑا ملانگ ہاتھ چاہ کے آدھے حق دے امام یا تو میں لکھا ہے کہ بندے حق نو چھڑ کے باویفت خارشا جی بندے حق نو چھڑ کے حق دی را پہ لب دے ہن میں کیا کھا بندے حق نو چھڑ کے حق دی را پہ لب دے ہن میں کیا کھا میں نو منبر دی ازمن دی قسمی نہیں حق دا رستہ لاب سکتا جے حق دا امام نہ ہوئے بندے حق دا رستہ لاب سکتا جے حق دا امام نہ ہوئے بزدل کے ساتھ ہیں نہ ستمگر کے ساتھ ہیں آجو بھئی بزدل کے ساتھ ہیں نہ ستمگر کے ساتھ ہیں بابا جی حرمل تو اپنی ماں کی بھی نظروں سے گر گیا کیوں دنیا کی ساری ماں علی اصغر کے ساتھ ہیں توحید بھی حیران ہے اس نصرت دی پر میں علی اصغر سرکار بادشاہدہ کسیدہ لکھ کے تن سنا رہے ہیں توحید بھی حیران ہے اس نصرت دی پر یہ چھوٹا علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے سوزی زاکری دی وجہ یہ بنی ہے پیچھے کہ اس وقت سپیکر کوئی نیسی ہوں دے تو مجمع زیادہ ہوں دے سان آجو بھی اس سائیڈ دے جانے ہوں دے بہت زیادہ میں سوالاکھ دے بابا جی مجمع مجلس پڑی گئے سوالاکھ دے مجمع مجمع مکانہ دے بندے وکھنے درختان دے بندے چڑھے وکھنے اتنا راش کے بندہ ہاتھ تے ہاتھ مارا ہے بندہ نہیں لبدا انہیں مجمع ہوں دنے ساڑھے آرے پاس یہ ہے کہ بڑے کم ساڑھے مجمع ہوں دنے او سائیڈ تے جڑھے نا انہا لوگ کہاں دے مکان کچھے نہیں ایمان پکے نہیں مکان کچھے نہیں آج بھی ایک دروازہ تھے دس دس کارنے جڑھے ایک قویلی جبھران دے نہیں ٹھیک ہے ایک علبہ ویڈ دوڑے علم چھوزی تو میں ارز کر رہا ہوں کہ توحید بھی حیران ہے اس نسرت دین پر یہ چھوٹا علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا مگر اصغر اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا ہے اسلام کو پاؤں پہ اچھی سلوات بڑھو علی محمد عزادتے ایک سلوات بڑھو علی محمد عزادتے بابا جی اکثر بندے نہ اے مجلسان دے چاہ کر دے مو تک دے رہن دے میں اسی ذاکر نہ بولی یا نہ بولی مولا دی کا سمیں میں ایک مجتحدن ہوں اے فیس بوک تے سنے ہیں انہوں نے اوالا بابا جی دیتا ہے بقیدہ بیار الانوار جلدنا بٹھتی دا کہ تُسی اگر ایک وری خلوص سے نجد دینا یا علی کہندے ہو ادھا سواب کن ہے مولا فرمایا کہ من کالا یا علی مرتن واحدا مولا فرمایا کہ جیڑا بندہ ایک وری خلوص سے نجد دینا یا علی چھے میں امام فرمایا فا سواب آہو کا سواب ہے میں جعفر و صادق نسان ہوں دا سواب کن ہے مولا فرمایا ستہ اشرہ الفاقراتن لِلْقُرَانِ اَنَّ الَّذِيْ اَخْتَمِ مولا فرمایا میں جعفر و صادق بسم اللہ تو لیکن ونناس تک سوڑا ہزار مرتبہ قرآن اور مومن ایک وری خلوص نارکو ہے یا علی مولا فرمایا میں جعفر و صادق دا پڑے یا قرآن سوڑا ہزار مرتبہ اُدھے نامہ مالچے در جہویدہ لو میرے خیال بجلی و ناڈے کیے اُچھی سروات بڑھا لے محمد حضرت اَخْتَمِ 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 جائک واری اے پنگا اس گردہ چومیں آئیں جائک واری او با وفا تے بایا او با وفا تے بایا ہوندہ نالے لکھا کولو میلی کدھی دردہ چومیں آئیں جائک واری بسم اللہ بسم اللہ اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے میں آنا کہ نوے نوے تخیل بندہ لکھیں گے نوے 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 تخیل بندہ پڑے ایک انہ دی فضیلت مکدی ہے کائنات دے درخت کلمہ بان جاؤں کائنات دے دریا سمندر سیائی بان جاؤں ممبر دی قسم میں آل محمد دی فضیلت نہیں مکدی آمد ساں بگر مماتا جو آل محمد کی محبت پہ مرا وہ مرا نہیں شہیدہ شر پڑنا چاہنا جیڑا جیڑا پیار کرنے دے حلی اصغر دینا جیڑا جیڑا پیار کرنے دے حلی اصغر دینا او کجلت میں چکھلتے دے پاک بطول دینا بسم اللہ اللہ سلامت رکھے اللہ رزق عزت بخد و جضافہ فرمائے بسم اللہ لیکن لیکن ناظم صاحب میں فضیلت علی اصغر پہ پڑنا ممبر دی اطمدی قسم میں آمائے شیئر سنا جن مکان دے بیٹھو ہاں بھائی جیڑا جیڑا پیار کرنے دے حلی اصغر دینا جیڑا جیڑا پیار کرنے دے حلی اصغر دینا او کجلت میں چکھلتے دے پاک بطول دینا او کجلت میں چکھلتے دے پاک بطول دینا اے حقیاء اے مصطفی اے حقیاء اے مصطفی مان کے بھی قدی جاگتے نہیں او مردہ چمیں آئیں جائی کے بارے ہیں بسم اللہ اللہ سلامت رکھے زندگی درات ہوئے بڑے ہی خوبصور شیئر پڑھنا چاہنا جیڑا بکرام دے بیٹھے ہو ایسا پیارا شیئر ایک بلند آبا صلوات محمد اداد تے ایسے طرزِ تقلم سے ڈار لگتا ہے چھوٹی بات سے قسم سے ڈار لگتا ہے غزبِ حیدر کا تقابل وہ کیا کریں گے شعور جن کو علیہ صغر کے تبسم سے ڈار لگتا ہے اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے زندگی درات ہوئے ایسے طرزِ تقلم سے ڈار لگتا ہے چھوٹی بات سے قسم سے ڈار لگتا ہے غزبِ حیدر کا تقابل وہ کیا کریں گے شعور جن کو علیہ صغر کے تبسم سے ڈار لگتا ہے سلامت رہو اللہ سلامت رکھے اللہ توڑے رزقِ مار وقت توجھ مزید اضافہ فرمائے میں شعر پڑھنا چاہنا ہاں بھائی ایک طبہ سمنال سکیتا وارسی لکھاتے ایک طبہ سمنال سکیتا وارسی لکھاتے حیدر دیگی میں چل دی نہیں تر وارسی لکھاتے حیدر دیگی میں چل دی نہیں تر وارسی لکھاتے حیدر دیگی میں چل دی نہیں تر وارسی لکھاتے ایک طبہ سمنال سکیتا بسم اللہ بسم اللہ آخری شعر آخری شعر تے تبرکن تبرکن مصحب اللہ سلامت رکھے جڑا اے ناوے کہنا امام حسین بادشاہ دے حتھان تے چھ مادہ شدادہ ناظم صاحب توجہ کرو جڑا چھ مادہ شدادہ شدادہ علیہ سکر بادشاہ امام حسین بادشاہ دے حتھان تے انگڑائی لئیے فوجہ یزید دے وچھ حال چال مچھیے حال چال مچھیے اے ادنے ادنے چھوٹا جا بچے ہیں بلا اے دا تے سڑا کو جھوڑے اون والے شدادہ علیہ سکر اپنے باب دے حتھان تے مسکرا کے زبانیں بے زبانی دنگل کی تیے کم سنہا پر شیر جلیدہ پوترہا سن لے کم سنہا پر شیر جلیدہ پوترہا سن لے میرا باریا معاشر وچھ اٹھنا نہیں سن لے معاشر وچھ ملکہ شام بے لدہ ملکہ شام بے لدہ میں نے مردی عظمت دیکھ اس میں رہا ہوں نہ کوئی ذا کرنا کمال نہیں یہ دعا ہی میری سینڈ میں نے بھی کہنا بیراد لاشتے مسلمانہ نہیں رونتا بی بی حد دواد چاہے بی بی حق کلمار کے دیویر حسین میں کوتا نہیں رونتے اللہ کسی قوم بے دک رسی مارے کے نبیر میرے پہ حقا روندی قرلاند پہے ملکہ شام دیر کا مارے کے نبیر میرے پہ حقا کنوا کو ہا گیا جا کربل لکری بسا مارے کے نبیر میرے پہ ہو میں ہوں مکتون ہاں یو واقع پرزیا جیڑا پہ دل ٹھو نہیں سنگیا ہو جیڑا ماں کو ماں نے ہی ساڑ سنگیا ہو میں پاڑ کی میرے مگے ہاں 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 تو مادہ محفلے تیڑی آدھ رہی ہے سگرلا تیڑی ماد بھی مجبوری ہے آج وقت تل بگانے سالم زمانے آج پہ قوت نہ ہویا آخری بیند دعا میں سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے خرم الملعون جڑا ناظم صاحب ساڑھے تدراز ہوں دا اس جاروں دن کیوں رہو میں نومنبر دید مندی قسمیں بڑی تفصیل اس تیر دی لکھیے اے عام تیرنی سے شمبہ تیرے اے او تیرے جڑا حیوانہ نو ماریا بیندائیں جڑا اس ملعون نے تیر جوڑے ہیں مارن دا ارادہ کیتا ہے میڑی سہر باب دی خیمتیر پیئے بی بی حقل مار کہا دیئے جنگ ہون دیئے نال جوانہ دے او ماسوم تیشے استجمانی او میرا بچڑا ہے کل چھے مادا اے دازور کمان موسیقی بسم اللہ میرا تسا مارے اگے بسم اللہ میں آخری بہر دے دعا پہ دینا کبلا آخر اس ملعہ انہیں تیر چھوڑے آئے سغیر دے لگائے حسین دے بازوچھ لگائے میں نمیم بردی ادمت دی قسم اگر تیر حسین دے بازوچھ نہ لگ گیا جیڑے پاسے تیر جاوے آ اسے پاسے سغیر جاوے آ اللہ خوات پار آخری بہر دے دعا پہ دینا مظلوم سید ترہی وری زمین تے بیٹھا ہے ترہی وری اٹھے آئے مصون دے خون دی بھوار حسین حتہ دے جھلیے زمین تے سٹن دا ارادہ کیتا ہے زمین دے آواز دے حسین بے گناہ دے خون میں دنا سٹی نہیں تا قیامت تک سبزہ نہ ہو سی آسمانہ لپا سے سٹن دا ارادہ کیتا ہے آواز دے حسین بے گناہ دے خون میں دنا سٹی نہیں تا قیامت تک بوند پانی دینا سیا عواص مولا حسین نے کڑا کم کیتا ہے پتر دا خون کوئی داری تملی آئے کوئی چیرے تھے ملے آئے پتر نوچا کے ٹور پہ نائر خیام میڈی سین رباب پتر دیلا آج تے جھان پہی حسین فرمین رباب تو پتر جا میں قبر بناواں ضربت حسین وے جڑا کہنا تو پتر جا میں قبر بناواں اوہ نے میڈی سین رباب دی آوازان دیئے اوہ ایبانی پاک شریعت دا نہیں جرت جا میں سمجھا اوہ نہیں پیوں دفنے دے پتر آگو نہیں لا شاہ چین بیا اوہ اسگر دے پیوں دی غربت دا میں کےڑا حال سناؤں اوہ ودا پچھ دے پتر دے قاتلہ توں کی تھے پتر دی قبر قبر اوہ میڈا پھیکمی رگگگگگگگگگگ saints لدے لگن اسگر جوار ہوئے آکھے ویرن وہ میں منتا مندریا میڈے پیرا دی جاریوس میں پیرا دا پلو منزا ویرن وہ مترے حصے دی پیرا میں لاغ من مرن بیلال انت اللہ کمزان نسی اللہ ملزی مومنین ایک دفعہ اپنی عزبانہ نموہ تر فرماؤ صلوات پڑھو ذاکرہ البیت قاضی وسیم صاحب جڑھے نے وہ آگے نے انشاءاللہ جلدی ممبر تے ذکر محمد و آل محمد فضائل و مسائب بیان فرمان دے کل بھائی مورم ایسے امام بارگاہ تے ملزی سے ہزائے انشاءاللہ ٹھیک دس بجے ذاکرہ علی بیت جناب لیاقت حسین سمند وانا او انشاءاللہ ممبر تے پاک مولا دی دیوٹی ادا کرن دے پسوں ترہی محرم نوی ایسے امام بارگاہ تے چو ملز سے ادا آئے ملک دے نام بار علماء ذاکرین خطاب فرمان دے شبیعہ سواری سرکار امام حسین علیہ السلام عطا حسین مہاجر او برامت کران دے پنجی محرم جیٹی روڈ دیرہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نزد قاسم پارک سلانہ ملز سے ادا آئے جس دے وچ ملک دے نام بار علماء ذاکرین خطاب فرمان دے ملز ٹھیک انشاءاللہ ساڑھے نو دس دے درمیان شروع ہو جائے گی تمام مومنین دے کے التماع سے کہ وہ ملز پاک وچ شرکت فرما کے سواب دارائن حاصل کرنا ہر بندہ ملز حسین علیہ السلام دے وچ نہیں آمدہ تسی بڑے عظیم لوگو منتخب شدہ لوگو جنا دے ہوتے سائیاں دی مور لگ دیئے او پاک ملز دے وچ تشریف لائم دے نے جیڑے اس ذکر دے وارس نے انہ نو توڑا آمنا پسند لگ دا دے تسی آمدے ہو انہ دی ترموئے مور لگ دیئے پڑھنالا پڑھتا ہے سننالا سندا ہے لنگرالا لنگر کراندا ہے جتے تک بھی جتنیاں ڈیوٹیاں لگی ہیں اے پاک معصومین علیہ السلام خود لگاندے نے ارض کر رہے ہیں جو بڑے شوق سے مجلس میں چلے آتے ہیں اور ذکر شبیر سے دل ان کے بحل جاتے ہیں نعرے لگاتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں ماں کے دودھ میں جو حیدر کی بھی لا پاتے ہیں ہر بندہ مجلس حسین علیہ السلام دے بچ نہیں آسکتا کیوں سانیاں دی ترفوں منظوریوں دیئے لیکن خلد تو شاہ شہیدان کی ملکیت ہے جنت خلد تو شاہ شہیدان کی ملکیت ہے کون پھر تجھ کو وہاں آلہ ٹھکانے دے گا ارے جو تجھے اپنی مجلس میں آنے نہیں دیتا کیا خلد کی جاگیر میں جانے دے گا میرے واجب الہترام زاکریہ الہبیت کاری الکسائد بیر الفضائل بیر المسائب زوار جناب غلام علی صاحب ذکر محمد و آل محمد فضائل و مسائب بیان فرمان دے ایک ملکے اچھی واج سلوات پڑو اجیڑے جوانوں اتھے آجو تے تو اڈی بہت مہربانی ایک جماعت دی حصیت جڑی اختیار ہو جگی مہربانی کرو اتھے آجو بہت مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی وبدیدی یاکن عبد و یاکن استعیم یحجن سراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ورحمہ وبرحمت یا رحم الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل و لی اکل حجت ابن الحسن اپنی ربوبیت دست کے بار میں بادشاہ دور جلد فرما میرے مولا سید واجد حسین شاہ انہوں نے جیڑی تکلیف ہے انہوں نے جلد جلد شفائے کاملا واجدہ نصیب فرما بیمارے کربلا دست کا انہوں نے اپنے پوتریاں پوتریاں بچیاں بیرامان علاباد اور شاد رکھ جیڑی مومنین تشریف فرما خارق کونو مقام تمام مومنین دست مقدس مقام تیتور آیا اور اصلا جدو مولا رضا دے سہن چل دے رہیا نا علماء دستیانو کہ مولا رضا دے سہن دے چلن دا ہک ہک مالک توانو او زیارتہ نصیب فرما جیڑی تشریف فرما اور خالق کئنات توانو او لطف بھریاں جائیں اجوے کو سید وستے کی میں پہ خالق کونو مقام توانو سارے انو او نزیارات تشرف عطا فرما اور محمد والے محمد صدقہ توانو شاکت شاہ اور مالک شفائے کاملا اور کتران اللہ آباد ساد رکھے بھائے شہید جتنے بھی سادات سادات دادب میں ناچیز ننصیب ہوئے سادات یہ ترے چیزیں ضروری ہیں اوزائے مظلوم کربلا ولائے علی علیہ السلام اور حرمت سادات جیڑا بندہ انہ ترے چیزیں دی پاسداری نہیں کر دا او بندہ بے شک اللہ دا اے اناج خراب کر رہا میں نہیں پیاد علماء دے فتوے وین اور معصومین دا فرمان بھی ہے سادات عدب کی تکر مالک سانو ساریان نماز بناوے اور او نماز پڑھئے جس دوچ علی ہوئے آل محمد ہوئے اور محمد دی دی سادیاں اے حاضریاں قبول فرماوے اور سینڈ ساریاں تے راضی ہوئے سفے اضا وچایا پاک قبول فرماوے اور تمام علماء وزاکرین دپر نور خطاب میں گناہ گار دی تھوڑی حاضری پاک سینڈ اپنی بار گا ازور فرماوے ایک سلوات پڑھ لو سرکار دی جاتے پھر بھی دروت پڑھو سینڈ دی جاتے اللہ اللہ خطاب دی سارا مجمع بسم اللہ بسم اللہ کر لبدو علماء دین اگران نش بڑھ نا پہ یا اللہ خیر ہوئے سلوات پڑھو سرکار دی داتے میں دعا پہ کر دا کہ مالک ساریا نو جائیں بھی کھا وے جت بین دور ستر قدم تکھڑ کے وے دی رہی زمین نو آدھی اچھا ہو میں براد سجدہ ویکھنا تی براد زکی ہو مینو بین کستہ نہ ویکھے مالک اجاز ساریا نو زیارت تشرف نصیب فرما وے بابا جی مولا توڑی محنت کا وش قبول فرما وے درود پڑھو سرکار دی جاتے اتھے گئے ہیں بارگاہ ہکو گل منگئے کہ مولا غم حسین راج کے روح سکیے مولا حسین میرے نال جڑے ظاہرین گئے ہیں گوار اس گل دے اے گل پندے رہے ہیں کہ مولا تیرے ہاں پترا نو راج کے روح سکیے کیونکہ اس رون دے جنت دا ٹکٹ اے رونہ بہت عظیم عبادت مالک توانو سارین اتوفیق دے وے اور اتطاقت دے وے کہ تسان حسین بادشاہ دے غم میں سے رو سکو میں بعد مزید ارز کرسا چند دو جملے مسائب دے سلوات پڑھو میں خطبہ شروع کرنا اللہم سلے اللہ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا عمران نے تھا جیڑے بندے لفظانوں سمیت کے نہ بولیں انہوں نے دوخ تا لگ دا ہے نا عمران بسم اللہ قرآن عمران نے تھا احمد مختار کو پالا احمد مختار کو پالا بلکہ انہوں نے بندیاں گمان کرنا چاہتا میرا اگلے لفظ ساری چیز دی وضاحت ہو جاسی عمران نے تھا احمد مختار کو پالا سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا سرکار نے میرے شہنشاہ میرا بادشاہ نبی امام علی بطول نبی اتنو پتہ کوئی نہیں لگ دا انہیں ایک پاس لکھ اشارے نال چند دو ٹکڑے کر سکتا ہے کیا اشارے نال کھانے کھابے چوبو تو نہیں گی رہ سکتا اشارے نال سرکار جوان میرا مولا محمد مصطفیٰ جدہ ٹردے ہوندے ہوندے پبلک سرکار اتنا سرکار سرکار ای نبوت تاکت سرکار تاکت جسمانی تاکت ہشمی جوان انجھ ہتھا نال بھی گرا سکت مگر مگر دس یہ جو کوئی بندہ اے نا کھے جو علی نو حد تو دین دینا اے نا علی علی کیتھے وے علی کیتھے وے مولا حاضر بسم اللہ مولا مولا بات مراج ہو گیا ہے بسم اللہ قرآن مولا سلامت رکھے عمران نے تھا حمد مختار کو پالا موجود ہے ہمان سرکار نے سرکار نے شہنساہ آدھسا سرکار نے پھر حیدر کردار کو پالا اور حیدر نے حسنین سے شہکار کو پالا اگلا لفظ دیڑا نہ بولے سی میں ادھا توڑا کے اقصہ کیوں نہیں بولے آ حیدر نے حسنین سے شہکار کو پالا حیدر نے حسنین سے شہکار کو پالا ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا یا اس بچے تے ذمہ یہ نعرہ یا کو بڑا بھی مرا سکتا ہے نعرہ حیدری ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا توحید کے سانچوں میں توحید کے سانچوں میں اسے ڈال رہا ہے ارے مہدی کو ہجابوں میں خدا پال رہا ہے بسم اللہ بسم اللہ مولا سلامت رکھیں مولا سلامت رکھیں حسین دیمرا جیو بھیک سلوات پڑھو سرکار دی جاتے بس زیادہ دیر انتظار نہ کراما تو کچھ تھوڑا دی پڑھ بھی لما سہے پڑھ بھی لیا ہے دیر سرہ پڑھ لیا ہے تھوڑا جہور سے پڑھا دیکھ وریوت عبادت اضافہ فرماؤ درودہ اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین رجیم بسم اللہ اعوذ باللہ رحمان ذہیم صلوات اللہ ماشاءاللہ وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَلِيمِ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّا كَانْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ درودہو سَنْيَدِ دَاتِ اللہم مزور اللہ اللہ سَنْيَدِ دَاتِ سَنْيَدَنَا وَحْبِبِنَا وَتَبِيبِ قُلُوبِنَا وَشِفِيقِ زَنُوبِنَا اَبِالْقَوْسُ مِ مُحَمَّدِ سُمَسَلَاتُ بَسَلَامُ وَلَا آلِهِ تَيِّبِينَ التَّهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الَّذِي قِلَاؤ فِي شَانِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا وَفَرْمَانِ مُحُمَّدْ يَرْبِدَا فرمان محمد عربیدہ بھائی جی آلِ قرآن کوئی وقت نہیں تیرا دوحان آل دوحان آل تعلق ہے تُو ایک قرآن کوئی رکھ نہیں تنو گھیریا فتوے سازانے تی تیری تائن پہی کھل دی جکھ نہیں اکھ نہیں جے کر دین چوال نوکا ڈلویئے پچھے دین دا بچنا کھ نہیں سلوات پڑھ لو سرکار دیداتے تھوڑا جا ذکرِ مسائب تھوڑا جا ذکرِ مسائب اس پہلے ایک دعا آج دعا لے ایک ذاکر اور بھی آسن بعد اچھ پڑھ دے رہا سن کیونکہ سنندے بھی راندے ہو لیکن میں نے بھی سائیاں آتا کیتی ہوئی میں چکوڑی شہر غازی ہکوری ہو دعا پڑھی آئی اس بعد اس لالہ موسا دے رہی ہے آج وقت میں گزارش کروں ہاں ایک سال بات پڑھ لو سرکار دیداتے موسیقی موسیقی اپنا 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 انداز موسیقی 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 دے مدتاں دے مارے دنرے لہاوے بسم اللہ قائم زمانہ سرکار آوے سلوات پڑو سائیں عدیدات و سجد شالہ شالہ بی بی لیلہ دی بسم اللہ بسم اللہ رون مستے لفظ تھوڑا نہیں ہے اجڑی ہوئی جھوکے اللہ تینوں نہ خیامد زیارت کراوے جتے پترنو سوار کریں دا رہے ہیں پترنو ٹردہ رہے ہیں ایک واری نہیں کئی واری ملے آئے جدہ سیکری واری ملے آئے دیکھ کے آدھائے بابا میں تینوں ہن مل کے ٹردہ بیاں وقت صدا کے ہنڈتی ہیں سید روکی آدھائے میرا بچنا تیرے دیا ہم شکل محمد اکبر ہوئی ہیں میرے دیا دیفتوں میں وقت مہت پاسے ٹوریاں وقت میں پچھا اکبر پترانو کی میں مہت پاسے ٹوریندھائے وست جو کشالہ بی بی لیلہ دی اکھی نال وے خید اکبر دی شادی سورہ تُو اکبر پلوا بدھاوے قائم زمانہ سرکار آوے دیا ہر کوئی نال اولاد دیں وستا ایسا دات رولے ہار جاتے ہو کچھ شام دی دام مکا چھوڑے کچھ مک گئے شام دیں رہاتے ہو کچھ کھا گئی سرہت کو فادی صد کے بسم اللہ کار بسم اللہ کار با 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 سرہت کو فادی کو جیں کچھ گئے مان دریاتے ہو ہو ننوطن تے کبر نصیب ہوئی تائمد پنہنہ جاؤتے آخری منٹ آخری باندھ کی میں میں پیادا جناب موسیٰ قادم نوزہر مل گئی ہیں سید قید دے وچ قید اللہ تینو اجا دکھا میں جس کا ازمین مولا تینو لے بنجے قید بھی آسان نوی رکو دی حالتیں اگے سیخان پچھے سیخان سر تے سیخان سید رکو دی حالت دے وچ قید پیا گزریں دائے اتنا جو علی لحابت زہر دے وندی کیڑی ضرورت آئی مسلمان آبات بھی زہر دیتی ہے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا اللہ با میں بس پر میں تیری ہیں دھیئے پردیوں میں میرے امام ان سے دیاد روگا ایک میری زندہ ان دا در کھول میں آسمان دا رنگ دیکھنا چاہاں دا بسم اللہ امام ان دے کیا دائے میری نوکری چلی ویسیں یا سید نے فرمایا اللہ اکبر میں کوئی تو ہاڑا کہ دی ہیں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں میں کوئی تو ہاڑا کہ دی ہیں دروگا بیان کریں دا جتھا ہے سید غیب غیبوں کے کڑے مقام دے آیا ڈھل دی پہ شام آئی ڈھل دی پہ رات آئی سیدہ آیا ہے مدینے جاؤ دے امام ان دے ناول مدینے آیا ہے کڑی تے کڑی بجیے رضا دی ماؤ دی یا کھلیئے دیکھا دی کونے تینوں پتہ نہیں یہ بطول دیاں دیاں ستیاں بسم اللہ صد کے جاؤں بسم اللہ کراں کونے تو جاندہ نہیں موسیٰ قادم دا ویڑا ہے موسیٰ قادم دیاں لا وارس دیاں زمین تے ستیاں ہوئیاں اٹھارہ دیاں زمین تے ستیاں ہوئیاں سیدی میں ات ودا کے آدھا ہے سنیاں اور میں چودہ سال دا قیدیاں میری سینڈ رنیاں دیکھا دی مولا توڑی قید چھٹ گئی ہے سید روکا دا چھٹ نہیں گئی میری قید مک گئی ہے میرا امام ٹردہ اندھا ہے دیاں دے سرہ تے بہت سے ڈیندہ اندھا ہے آخری اس مقام تے آیا جیتھے ماسوم آئے کم ستی ہوئی آئیں دیدہ مت تھا چمی آئیں جد آخری دیدہ پہنچیا ہے پہلی تلائے کے آخری تائیں ساریاں جاگ گئیاں بابا بابا کر کے گلدے بچ بھائیں جا بھائیں روکا دیاں بابا تیری قید مک گئی ہے سیدہ دا میرا بچڑا آج نہیں کال دیگر ویل میری قید مک ویسی میں عجرات دا مہمانا میری سین دا بوسا لے آئیں متھے دا سیدہ میگی تی میرا بچڑا باؤں رل سے مگر بھرا نہ مل سیا صد کے میرا امام واپس آئیں کال دا دی چڑے آئیں دیگر دا ٹائیں میں ایوب کمینا لوا دا سندی بن شائق اے ملون جس زائران دی آئے ڈاکٹر بختی شپ کی اس مقام تے پہنچ گیا ہے اس بختی شپ نے جٹھ آئے تلین دا موینہ کی تا دیکھ یا دا زہر تا میری بڑی ہوئی جیڑی اس شدادنو ملیئے اللہ جانے پچائی کی میں پیائی یا نبیئے یا امامیں اللہ دا برگو زیدہ بندہ ضرور ہے ایمیں توڑا گیا ہے توڑا کیا دا ہے شہیدِ خدا مینو ڈاستو نبیئے یا امامیں سیدروں کے آدھے کفند بچوے کیا دا ہے سنیان میں محمد دا جانشینہ میں زہرا دا پترا میرا نام اس قضے میں جدا اس نے گل سنیئے انگریز نے پٹے آئے ماتم کیتا ہے ماتم کر کے روکے آدھا ہے اینجے تھیلا وارس مرنا ہاوی تے بغداد دے شہر وچالے اوہ میں غیر مذہب دوں لکھ دیں دوں اے اوہ درد دا بریا ہالے اے روکے جاتے میں اپنیاں دینیاں اوہ گینڈنا مہاں اوہ گینڈنا مہاں تیرے میت تے اپنے نالے اوہ اوہ لاش تیڑی تے بین کریں دینیاں تے کھول کے سر دیں دعائی حجت زمانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکن لبریکل قجت ابن الحسن صلواتکہ علیہ وعلا آبائہی فی حضی صحت وفی حضی صلواتکہ ولیاں وحفظاں وقائدان وناصران ودلیلان وعی ناحتو تسکنہو ورزکتوان وطمتہو فیہا طویلہ ربی صلی اللہ محمد وعاو لے محمد صلوات سارے بادمات وعاو تداد کا فیہ سارے من کے باجمات باواز بلند صلوات پڑو اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وعاقبت للمتقین آسما صلاتو وسلام علی سید المرسلین وخاتم النبی جین و اہل بیتیبین طاہرین المعصومین باواز بلند صلوات رب شرال صدری مجسر لی امری وہل لقدتم اللہ ثانی جفکہم قولیم باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر سارے مل کے نعرہ کا جواب دو اس بادشاہ کا نام لیا جا رہا ہے جس بادشاہ کو اس بادشاہ کے ہاتھوں پر پتھر کلام کرتے ہیں سارے مل کے نعرہ کے جواب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالات یا رسول اللہ ایسے نہیں عاشقان رسول ہونے کا ثبوت دیں جتنے موالی آنے حیدر کررات تشریف فرما ہے اور اس کی نبوت کی گواہی دینی ہے جس بادشاہ کے ہاتھوں پر پتھر کلام کرتے ہیں سارے مل کے نعرہ رسالات یا رسول اللہ نعرہ رسالات یا رسول اللہ نعرہ حیدری ایسے نہیں کل ایمان نعرہ جتنے عددار موالی آنے حیدر کررار تشریف فرما ہے یہ نعرہ اتنا بلند چاہیے کہ تاکہ جتنے باہر انتظار میں ہیں کہ ہم بارگاہ میں جائیں آپ کے وسیلے سے ان تک پیغام پہ جانے کے لیے تھکن گھٹن گرمی جو کچھ پھیجے سب منکر کے گھر تک جانی چاہیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات یزیدیات ظہورِ حجیت زمانہ کے لیے باوازِ بلند سلوات سارے دعا ہے بروردگارِ عالم سے کہ بانیان کی یہ صفح ماتم بیچھائی آپ عزدار ماتمی اوکا چل کے آنا زمانے کا امام اور خالق اکبر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے جتنے ماتمی عزدار تشریف لائے ہیں اگر کوئی بیمار ہے تو مالک انہیں شفا عطا فرمائے بانیان میں باوازد شاہ کو مالک صحت و سلامتی والین لمبی زندگی عطا فرمائے باواز سید محمود شاہ صاحب مالک انہیں کی بھی صحت و سلامتی والین لمبی زندگی عطا فرمائے اور جتنے عزدار ماتمی رشتہ دار اب آپ کوئی بیمار ہے تو مالک اسے شفا عطا فرمائے یہ باواز شفاہت ہے یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پہ چاچا جی نبی مانگنے آتے ہیں اور جو بندہ بھائی جان آمین نہیں کہتا باواز سبتین شاہ جی مالک آپ کو صحت والین زندگی عطا فرمائے باواز شاہ دعا مگوائی تو چند لوگوں نے دھیمے لہجے میں آمین کہی بھائی جان تو باواز شاہ سے باواز شاہ نے فرمایا جو بندہ آمین چاچا جی نہیں کہتا اللہ کی دھرتی پر کچھ سے بڑا کنجوس بندہ کوئی نہیں اپنی مرضی سے آمین کہنا باواز شاہ جی امام مسکرائے اور شائل دیکھے کہتا باواز شاہ وہ کنجوس کیسے ہو گیا امام مسکرائے کے فرماتے ہیں وہ کنجوس نہیں تو کیا ہے مانگنے والا کوئی ہوتا ہے عطا کرنے والی کوئی ذات ہوتی ہے جتنے ہاتھ اچھے ہیں مالک کسی کمینے کا موتاج نہ فرمائے جتنے عزادار ماتمی چل کے آئے ہیں مالک تو دلوں کے بیت کو جانتا ہے تو شائر اگ کے قریب ہے کچھ ایسی دعائیں ہیں جو زبانوں پہ نہیں لی جا سکتی جتنے ہاتھ اچھے ہوئے ہیں سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ یہاں اٹھنے سے پہلے ہر عزادار ماتمی کی نیک حاجات کو پورا فرما سارے آمین کہنا جس واسطے یہ عزاداریاں ہو رہی ہیں ذکر ہو رہے ہیں جہاں جہاں بھی مظلوم کربالہ کا تذکرہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں جتنے عزادار ماتمی ذکر کروارے ہیں مالک زمانے کا امام اور محمد والے محمد کا خالق ان کی محافظت فرمائے آمین کہنا مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہو گئے ہیں ہمارے وارث ایکی کی شہن شاہ کائنات حجت دوراں امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرما بادشاہ کے ظہور کے لیے اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات علاوہ فرمائے گا اللہ حمد بالخصوص بانیان مجلس کے مرہومین آپ ازادار ماجمیوں کے رشتہ دار عباب مرہومین وہاں صفتہ ان شاہ جید دنیا سے چلے گئے ہیں پیچھے ان کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں شدہ ملت جعفریہ کے شدہ وہ متولی امام بارگاہ بانی مجلس ازادار مسجد کے متولی شدہ فلسطین شدہ اومان جن بندوں کو علم ہے تاریخ سے وہ بستہ ہیں تو جو دنیا سے چلے گئے ہیں پیچھے ان کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ان سب کے مرہومین کی بلندی درجات کے لیے باواز بلند صلوات بڑھی گا اللہ حمد حکم شہنشاہی ہوتا ہے بعد میں نے شروع کر دیئے باہم محمود شاہ جی حکم شہنشاہی ہوتا ہے کہ الہویز دائیاں برتی کی جائیں مہربانی بہجان شکریہ جو بندے پہنچ کے بولے ہو مالک آپ کی زندگی اندرات فرمائے فیراؤن کے حکم سے ملنگ شاہی دائیاں برتی ہو کے بعد افتاب شاہ جی آگئیں فیراؤن دائیوں کو کہتا ہے تمہاری ڈیپٹی یہ ہے بابا سبتین شاہدی صبح اٹھنے کے بعد رات سونے سے قابل مخدراتیں بنی اسرائیل کا میڈیکل چیک اپ کیا جائے تاکہ کوئی بی بی ماں بننے نہ پائے بولی بھئی جنہوں سمجھ آمدی یہ بندہ بولے بھئی تھوڑا جا سبحان اللہ بھئی آپ کے ہاتھ سلامت رہیں جو فضیلت آل محمد پہ اٹھے ہیں کوئی بی بی ماں بننے نہ پائے چچے جی ادھر سے فیراؤن دائیوں کو حکم دے رہا تھا درمیان میں سے ایک وزیر کھڑا ہو گیا اس نے کہا قبلہ آپ اتنے بڑے سلطنت کے مالک خدا بنے ہوئے ہیں کس مجبوری نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ یہ دائیاں برتی کر کے لے آئے پہلا جملہ باب محمود شاہ جی یہ ترتی ہے آزاداروں کی ماتمیوں کی مجھے پتہ ہے جہ کیسے سنتے ہیں میرا گھر ہے قبلہ صاحب تشریف فرما ہے نگاہ صاحب سید سادے چینل کنے آزادار ماتمی تشریف فرما ہے ہر بندے کے میں نام سے واقف ہوں باب محمود شاہ جی مالک آپ کو صحت اتا فرمائے جتنے آزادار ماتمی تشریف فرما ہو پہلا جملہ کہہ کے میں چیک کروں گا کہ کتنا میں نے پڑھنا ہے کتنا آپ نے سننا ہے میرا سفر بھی دیکھنا اپنی داد بھی اپنے پڑھلے میں رکھنا پھر ویسلہ کرنا ملنگ جی تجھے کیا ضرورت پر گئی کہ تُو نے ان دائیوں کو برتی کیا فیرون کہتا ہے میں تجھے کیا بتاؤں ہمارے خاندان میں میری شاہی میں ایک نجومی رہتا ہے جس کی اسی سال سے زیادہ عمر ہے بولے بھئی جنہوں سمجھانے دی یوں بندہ بولے جس کی اسی سال سے چچے جی زیادہ عمر ہے اور وہ روزانہ رمل مار کے ہماری حالات زندگی میرے عباہ اجداد کو بھی بتاتا رہا اور باہمہ مجھا جی مجھے بھی بتاتا ہے تو فیرون کا وزیر کہتا ہے تجھے کیا بتایا اس نے کہا آج اس نے رمل مال کے مجھے بتایا ہے کہ قومیں بن اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرہ اور تیری شاہی کا ستیاناز کر دے گا سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ بھائی یہ آج سلامت رہیں جو وزیلتِ آلِ محمد میں اٹھے ہیں سارے ہاتھ اچھے سبحان اللہ بھائی خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرہ اور تیری شاہی کا چتہ جی ستیاناز کر دے گا ڈیوچی تمہاری یہ ہے صبح اٹھنے کے بعد رات سونے سے قابل بابا جی سارا مضمون پڑھو دیر سارا ٹائم لگے گا لیکن میں نے یہ ساری تاریخ باو محمود شاہ جی پڑھنے کے بعد فیرون کو علامہ صاحب میں بدبخت مانتا ہوں جہنمی مانتا ہوں لانگتی مانتا ہوں لیکن ایک جملے پہ آکے میرا دل بن گیا کہ میں فیرون کو بھی داد دوں ہاں حیران ہونا آپ کا بندہ تھا کیونکہ میرا دل بن گیا کہ میں فیرون کو بھی داد دینے پر طل گیا کوئی بندہ مجھ پہ سوال کر سکتا ہے قیور عباس تو کیوں داد دیتا ہے جہنمی مانتا ہے لانگتی مانتا ہے بدبخت مانتا ہے جو بندہ رہایا ہے امام زمانہ کی اس کا چہرہ تو ملنگ سے کھیل جائے گا باقیوں کا اپنا نصیب اور مقدر ہے عزت زہرہ کی قسم اس جملے پہ میرا دل بن گیا میں فیرون کو دادو اس کمبخت کو اس جہنمی کو چجدیس لانتی کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ قوم بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ آئے گا تیرا اور تیری شاہی کا ستیہ ناز کر دے گا اس امت محمدیہ کو محمد نے بتایا ہے زمانے کا امام آئے گا جڑے منتظر بیٹھے ہو بندے بولو بھئی جڑے منتظر بیٹھے ہو کہ بات جا آوے بھئی سبحان اللہ بھئی آپ جی ہیں بھئی اس کمبخت کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ قوم بنی اسرائیل شیخ بچہ آئے گا جو تیرا اور تیری شاہی کا ستیہ ناز کر دے گا امت محمدیہ کو محمد نے بتایا ہے کہ زمانے کا امام آئے گا چھچا جی ڈیپٹی شروع ہو گئی ادھر سے دائیاں تاریخ کہتی ہے جاتی قرآن اور تاریخ کہتا ہے دائیاں روزانہ جاتی مخدرات بنی اسرائیل کا میڈیکل چیک اپ کرتی بہت شبطان چھچا جی قرآن کہتا ہے اگر کوئی بی بی امید سے ہوتی تو اس کے دروازے پر فیراؤن کے فوجی پہرے کے لیے بیٹھ جاتے بولے آبی تھوڑا تھوڑا میرا رات چھچا جی فیراؤن کے فوجی پہرے پہ بیٹھ جاتے تاریخ اور قرآن کہتا ہے کہ اگر ہوتا بیٹا تو چاچا جی قتل کرما دیتا قرآن کہہ رہا ہے نا اگر ہوتی بیٹی ملنگ شائن تو چھوڑ دیتا کتنے بندے بولوں گے قرآن کی فضیلت پر اس بات کا مجھے علم نہیں ہے با محمود جا جی میں بندوں کے چہرے کی زیارت بھی کروں گا کہ کون کون فضیلت قرآن سن کے بولتا ہے کون کون چوپ رہتا ہے یعنی کہ بیٹی ہوتی تو چھوڑ دیتا ملنگ شائن بیٹا ہوتا تو قتل کرا دیتا قرآن کہتا ہے کم از کم ستر ہزار معصوم بچہ بولی بھائی ستر ہزار معصوم بچہ فیرون نے اس خوف میں قتل کروایا کہ میری شاہی کو ختم کرنے والا دنیا میں نہ آئے میں کہتاو پالنے والے احسان کر یہ ستر ہزار معصوم بچہ پچا ایک معصوم مروا آبازِ قدرتائی سے یورپاس تھیر جا دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں کائنات کا ستر ہزار بچہ ملکے میرے ایک معصوم نبی کے برابر نہیں ہو سکتا بولی بھائی بولی بھائی جیسے سکتا ہاتھ اچھوچے بھائی ہیداری سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ آپ کی توفیقات میں مالک اضافہ فرمائے ستر ہزار معصوم بچہ ملکر میرے نبی کے برابر نہیں ہو سکتا ادھر سے ڈیفٹی شروع ہو گئی لیکن نجومی چاچا جی روزانہ رمل مار کے بتاتا کہ وہ آنے والا ہے لیکن جس دن چاچا جی تاریخ کہتی ہے جس دن جناب موسیٰ کا ظہور ہوا بولو جس دن با محمود شاہ جی ظہور ہوا معصوم نبی کا اس دن نجومی نے صبح رمل ملا کے مار کے بتایا کہ آنے والا دنیا میں آ چکا ہے بولو بھائی جڑے آسکان رسول میں چھو بولو بھائی آنے والا دنیا میں آ چکا ہے سرسلے کے پاؤں تک پسینے میں شرابور ہو گیا اپنے فوجیوں کو باو جی بلا کے کہتا ہے جاؤ مخدرات بنی اسریل کی تلاشی لو محصف تین شاہ جی ادھر سے فیرون کے فوجی چلے ادھر سے مادر موسیٰ گھبر آئی مادر موسیٰ گھبر آئی پالنے والے اب کیا کروں آوازِ قدرت موسیٰ کی ماں مطمئن ہو جا جسے میں دنیا میں بھیجنا جانتا ہوں اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں نال اللہ ماتمین نال اللہ تچیرہ بیکھے بھائی کتنے مسکران دن بھائی سبحان اللہ بھائی جسے میں دنیا میں بھیجنا جانتا ہوں اس کی حفاظت کرنا بھی میں اللہ جانتا ہوں بھائی جان ادھر سے فیرون کے فوجی چلے مادر موسیٰ جججی قرآن کہتا ہے میرے جب دیکھنا قرآن کہتا ہے مادر موسیٰ گھبر آئی پالنے والے کیا کروں فیرون کے فوجی میرے دروازے پہ آنے والے آوازِ قدرتائی جلدی کر اپنے بیٹے کو تندور کے حوالے کر بولو بھائی جو نے قرآن کے بولنا جان دے بولو بھائی اپنے بیٹے کو تندور کے حوالے کر جو بندے چوب کر گئے سلوات سارے مل کے بھوازے بلند پڑیئے گا جتنے سہمینِ گرامی قدرت خاموش ہو گئے ہو مجھے اس بات کا جواب دو کیا تندور کھالی تھا سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ بھائی جو پہنچ کے بولے انہوں نے میرا سلام ہے یعنی کہ آگ بھڑک رہی تھی با افتاب شاہ جی آگ بھڑکنے کا یہ مطلب ہے کہ ہر ماہ اپنے بیٹے کو تندور میں نہیں پھیکتی سبحان اللہ بھائی ہر ماہ اپنے بیٹے کو اس لیے عشمت والے گھروں میں عقیدے والی ماں بنتی ہے سبحان اللہ بھائی بس مطمن ہو کے موسیٰ کی ماں نے اپنے بیٹے کو تندور میں رکھا آخری بات فضائل کے تندور میں رکھا ادھر سے دروازے پہ دستک دروازے پہ دستک کون فیرون کے فوجی اسمت والی بی بی پردے کے اندر چلی گئی مہربانی بھائی جانجو شکریہ جب اندے بولے ہو چچا جی اسمت والی بی بی پردے کے اندر چلی گئی فیرون کے فوجیوں نے گھر کی باب افتاب شاہ جی ساری تلاشی لی تلاشی لینے کے بعد چلے گئے کیونکہ ملا ہی نہیں بیٹا معصوم ملا ہی نہیں باہر گئے نا تو فوراں تڑپ کر ماں تندور کے قریب آئی باب ادھر شاہ جی مالک آپ کی زبان میں تنصیر عطا فرمائے باب غلام با شاہ جی جملہ آخری فضائل کا کہنے لگا ہوں ممتہ تڑپ کے تندور کے قریب آئی جب ڈھکن اتارا تو کیا دیکھا انگوروں انگاروں کو سیدہ گناہ گاہ بنا کر اللہ کا نبی سبوہن قدوسن کی تسبیح پڑھ رہا تھا بولی بھائی بولی بھائی جی علیہ اللہ نے بولی بھائی سارے بولو بھائی حیدری اللہ کا نبی تسبیح پڑھ رہا تھا اللہ کی اٹھا کے شینے سے لگایا پیار کیا آخری بات فضائل کی پیار کیا باب افتاب شاہ جی چہرے سے لگایا چہرہ چومہ چومنے ہی رہی تھی کہ فیرون کے فوجی پھر رمل مار کے نجومی نے بتایا کہ آنے والا دنیا میں آ چکا ہے سبحان اللہ بھائی آنے والا دنیا میں آ چکا ہے اس نے پھر غصے سے چاچا جی کہا جاؤ جا کے تلاشی لو پھر فوجی چل پڑے مادر موسیٰ بھائی پھر گھبر آئی پالنے والے اب کیا کروں پہلے تو تندور میں پھائکا بچ گیا اب کیا بنے گا آوازِ قدرتائی موسیٰ کی ماں میں نے پہلے سمجھایا ہے جسے میں دنیا میں بھیجنا جانتا ہوں اس کی حفاظت کرنا بھی میں جانتا ہوں پالنے والے کیا کروں آوازِ قدرتائی جلدی کر اپنے بیٹے کو لکڑی کے صندوق میں بند کر بولو بھائی جڑے قرآن دے بولنا جان دے بھائی جلدی کر بیٹے کو قرآن میں اس میں بند کر صندوق میں صندوق میں بند کیا پالنے والے اب کیا کروں آوازِ قدرتائی پہلے مین گیٹ سے آ رہا ہے فوجی پچھلے گیٹ سے تُو نکل جا مالک جانا کی درہ کہا دریائے نیل کی طرف چل بی بی لے کے اس علاقے والوں دریائے نیل کی طرف چلی موتمین ہو کر مالک کیا کروں کہا جلدی کر اسے دریائے نیل کے حوالے کر سبحان اللہ بھائی آپ دیئے بھائی آپ آباد جا دیں مالک آپ کی زندگی درہا فرمائے بابا جی فطرت ہے جس بندے نے دریائے بہتا ہوا ہر بندے نے دیکھا ہوگا چاچا جی دریائے بہ رہا ہو ادھر کو لکڑی کی کوئش ہے پھیکی جائے تو حق بنتا ہے ادھر کو اسے تہر نہ جائیے لیکن کیا کہنے اس تو مالے خالق کے اور اس نبی کی حفاظت کرنے کے مالک تیرے کیا کہنے سندوق دریائے بہ رہا تھا ادھر کو چاچا جی پھیکنے کی دیر تھی سندوق چل پڑا مخالف سمت کو اللہ حکبر اللہ حکبر سبحان اللہ بھائی مخالف سمت کو بابا جی چل پڑا میں حیران ہو گیا بابا غنبہ شادی تاریخ کا یہ جملہ پڑھ کے کہ جدر کو بہ رہا تھا ادھر کو سندوق جانا چاہیے تھا لیکن جب تاریخ پڑی تو اس کی وجہ یہ بنی کہ جس طرف سندوق نے رک کیا تھا اسی کے کنارے فیرون کا اپنا محل تھا اللہ حکبر اللہ حکبر یہ ہاتھ سلامت رہے جو فضیلت آل محمد پہ اٹھے ہیں ہاتھا لمدی شبی ہونا چاہیے تھے ہاتھ اچھے حیدری سندوق ادھر کو چل پڑا اور آپ کو بتاتا جاؤں سہمینے کے عامی قادر یہ فیرون بے اولاد تھا اللہ نے اسے اس قابل نہیں بنایا تھا کہ وہ باپ بن جاتا قرآن کہتا ہے نا بابا جی وہ اس قابل نہیں تھا دونوں ماں بیٹی دونوں بیوی اور شہر مکان کی چھت پر ہوا خوری کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے ہوا خوری کرنے کے لئے بابا محمد جی قرآن کہتا ہے ہوا خوری کرنے کے لئے سندوق سامنے آکے دریا میں کنارے پہ آگے پیچھے ہونے لگایا فیرون کے آسیت کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے وہ سندوق دیکھتا ہے اس نے کہا چھوڑ پتہ نہیں کیا ہے اس نے کہا میربانی کر سندوق دیکھ تو سہی اس نے کہا چھوڑ رہنے دے دشمن توحید بہت غلام باشا جی دشمن نبوت دشمن امام لالتی ہوتا ہے سبحان اللہ بھائی جو بندے پہنچ کے بولے انہیں میرا سلام ہے بھائی ہاتھوں پر سے سلام ہے بھائی جائے دشمن دشمن نبی دشمن توحید دشمن امام چاچا جی لانتی ہوتا ہے اس وقت دیکھتا ہے اس یہ کہتی ہے ایسا کر میربانی کر یہ میربانی کر یہ سندوق منگوا اگر میں اس میں ہوئے ہیرے جبرات تو وہ تیرے اگر کوئی شہ اور ہوئی تو وہ میری آخری بات کرنا لگا وہ میری چاچا جی ادھر سے اپنے نوکروں کو بھیجا وہ سندوق اٹھا کے لے آئے اللہ نہ کرے کوئی بے اولاد ہو اللہ نہ کرے کوئی ماں کوئی بھائی میرا بے اولاد ہو چاچا جی کیا ہوتا ہے اگر کوئی بچہ مل جائے رستے میں بادار میں تو بے اولاد کیا کرتا ہے اٹھاتی ہے اٹھا کے شینے تے لگاتی ہے پیار کرتی ہے پھر بجھتی ہے کس کا بیٹا ہے کپڑے بڑے خوبصورت پہنے ہوئے ہیں وہاں محمود شاہ جی دل میں للچاتی ہے ماں کی ممتہ آسیہ تھی بے اولاد صندوق کھولا بندہ شیعہ ہو علی جن ولی اللہ پڑتا ہو مجلس شبیر میں بیٹھتا ہو اور کہتا ہو رزق بھی آل محمد کے صدقے میں کھاتا ہوں اور فضیلت آل محمد سن کے نہ بولے پھر مجلس میں آنے کا سید آدھا فیدہ کیا ہے صندوق کا دروازہ کھولا آسیہ کی نگاہ پڑی بجھے پہ اٹھا لیا پیار کرنا شروع کبھی ادھر سے چونتی ہے کبھی ادھر سے چونتی ہے تھا تو فیرون بھی بابا جی بے اولاد چانہ دے کے کہتا ہے یہ سارا پیار خود کرے گی یا مجھے بھی کرنے دے گی اس نے کہا یہ لے تو بھی پیار کر لے دیکھنا بھئی میرے تو آخری بات پر یہ لے تو بھی پیار کر لے اتنے بڑے مجمع میں اتنے بڑے تمام قادی تفسیم کی مجودگی میں یہ میں ہمارے بڑے بھائی ہیں بہت مولا کے مظلور نظر ذاکر ہیں مالک ان کی زندگی درست ان کی مجودگی میں ان سے بھی دعا لینے کے لیے آپ ماتنیوں سے بھی دعا لینے کے لیے جملہ آپ کے حوالے کرنے لگاؤں میں نے کہا اللہ کے نبی ایک کافر کے ہاتھوں پہ آیا بولے بھائی جنہوں سمجھ آئیے بندہ بولے بھائی ہاتھوں پہ آیا اس نے پیار کرنا باو جی شروع کیا کبھی چومنے کا ارادہ کیا نا نیچے قریب لے جانے کی کوشش کی تو جنب موسیٰ نے کی دہڑی اس کی دہڑی میں ہاتھ ڈالا تھوڑے بندے بولے ہو اس کا مطلب ہے موسیٰ نے جب ہاتھ ڈالا تھا تو فیرون کی بھی دہڑی تھی ہاتھ ڈالا تو چھنجوڑ کے نا با شبر شاہ جی تھوڑ سے تھپڑ مارا بیوی کو دیکھتا ہے یہ بچہ کہیں وہی تو نہیں مولی بھائی یہ بچہ کہیں وہی تو نہیں عزت حیدر کی قسم ہے جب کہاں نا یہ بچہ کہیں وہی تو نہیں ہے بابا غلام با شاہ جی ساتھ والے ماتمی ساتھ والے ماتمی کا چہرہ دیکھے کہ کون مسکراتا ہے کون کس کا چہرہ مرجاتا ہے باو محمود شاہ جی کہاں یہ بچہ کہیں وہی تو نہیں آسکت یہ آقل کا علاج کروا جس بچے نے تیری اور تیری شاہی کیا ستیا ناس کرنا تھا اس نے آنا تھا قوم بنی اسرائیل سے یہ بچہ آیا ہے دریائے نیل سے سارے بھولو بھئی حیدری بس ولایت کی دشمنی میں مسلمانوں نے بڑا مارا ہے علی کی بیٹیوں کو مالک آپ کی حائے قبول فرمائے مالک مانیان کے ماریز میں اضاف ایک کی ایک روایت ممبر میں وسین بھائی کی حوالے کرنے لگا ہوں میں نے کہا ہے بابا شبر شاہ جی ولایت کی دشمنی میں بابا غلام با شاہ جی تھوڑوں بندوں نے حائے کی ہے مسلمانوں نے بڑا مارا ہے علی کی بیٹیوں کو لیکن دھیر ساری بیٹیاں دھیر سارے بیٹے لیکن ایک بیٹی کو اور ایک بیٹے کو بہت مارا ہے سید جہاں با محمود شاہ جی مجلس میں بیٹا ہوں میں تمہاری کنیز کا بیٹا ہوں باب غلام با شاہ جی مالک آپ کی بیٹے کی زمان میں تصویر عطا فرمائے جتنے با ستین شاہ جی سید بیٹھو یہ میں ہاتھ باندھ کے محنت کر رہا ہوں میں تمہاری کنیز کا بیٹا ہوں اتنی حائے ضرور کرنا ساتھ والا ماتمی تمہاری آئے کا گواہ بن جائے اور شید مجلس میں جہاں بیٹھا ہوا باب محمود شاہ جی اس کی ہائے بتائے گی مجلس میں کہاں بیٹھا ہے علی کی ایک بیٹی کو اور ایک بیٹے کو بہت مارا ہے بیٹے کا نام عباس ہے بیٹی کا نام زینہ بے آلیہ ہے اللہ اکبر بڑے نواب گھردہ بندائی بیجن سمجھا ہی تو سائے نہیں کی تھی مالک تمہاری بڑا مارا ہے مسلمانوں نے عباس بہت غلام باشی عباس اور آلیہ کو لیکن اتنا مارا ہے مسلمانوں نے ٹھیر ساری بیٹیاں ٹھیر سارے چچے جی بیٹے کبھی کسی عالم دین سے باب جی پوچھنا تو سوئی اس کی وجہ کیا ہے علامہ نکن صاحب سے کسی بند نے بیجن پوچھا تھا کہ عباس اور آلیہ کو مارنے کی باب محمود شاہ جی وجہ کیا ہے میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں ہائے وہ ہی کرے گا جو مجلس شبیر میں کل زندہ ہوگا جو عزدار گھر کا بندہ بیٹھا ہے سوشفتین شادی اس کی ہائے نکل جائے گی باہ شبر شاہ جی آپ مولا کے زوار ہیں ہائے اس جملے پہ ضرور کرنا جتنے عزدار بیچے ہو یہ عباس اور زینب کو باہو غلام باشا جی اس لیے سب سے زیادہ مارا کیونکہ ایک چہرہ علی سے ملتا تھا ایک اللہ جہا علی اللہ علانت اللہ اللہ ہے قوم سالمین مالکین آپ کے پر